السلام علیکم فینڈز میں ہوں آپ سب کے ساتھ حسن چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر بلڈز انفرمیشن دوستو آج کے مارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ تیتر کو مٹی کس طریقے سے دینی چاہیے یا کس وقت دینے چاہیے سردیوں جیسے آپ کو پتہ ہے سردی آرہی ہے تو سردی میں اپنے تیتر کو مٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اگر دینی چاہیے تو کس وقت دینی چاہیے تو کس طرح کی مٹی دینی چاہیے یہ سب سے اہم بات ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی مٹی دینی چاہیے اور کس ٹائم پہ تیتر کو مٹی دینی ضروری ہوتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکم کال پہ سلیکٹ کرلیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ کریں کیونکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آسکے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستوں کال تیتر کے لیے مٹی بہت ضروری ہوتی ہے اس کی پروں کے اوپر شائن مٹی سے آتی ہے یہ جب مٹی میں کھیلتا ہے تو مٹی یہ کچھ کچھ اس میں چونگیں مارتا ہے کھاتا بھی تقریباً یہ مٹی ہے تھوڑی تھوڑی تو اس کے لیے مٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ مٹی میں جب کھیل لیتا ہے اس کے پر کے پروں کے اوپر یہ ملتا ہے اس کے پر صاف ہو جاتے ہیں اس کی کئی بیماریاں بھی نہیں اس کو لگتی تو اس کے لیے مٹی جو ہوتی ہے کال تیتر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو مٹی دوستوں ہونی کس ٹائپ کی چاہیے دوستوں مٹی جو ہونی چاہیے نا وہ دو تین قسموں کی ہونی چاہیے مٹی ایک پہلے تو آپ لیں مٹی زرخیز مٹی جو یہ زمین ہوتی ہے جس میں اگاتے ہیں چیزیں ادھر سے آپ تھوڑی سی مٹی لے کر آئیں اس کے اندر آپ تھوڑی سی جو مٹی ہے نا وہ دوسری ڈالے ریت ٹائپ جیسے ریت ہوتی ہے تھوڑی سی مٹی لے کر آئیں زمینوں والی زرخیز تھوڑی سی اس کے اندر آپ ریت والی مٹی آئڈ کریں اس کے اندر آپ جو ایٹو والے جو بٹھے ہوتے ہیں دوستوں اس کے پاس جو کیری ملتی ہے راکی بھی اسے بولتے ہیں کیری بھی اسے بولتے ہیں آپ تھوڑی سی وہ لے کر آئیں اور وہ بھی اس مٹی کے اندر ملائیں تھوڑی سی دوستوں وہ ملائیں اور تھوڑی سی اس کے اندر جو جانوروں کا نیچے مٹی پڑی ہوتی ہے جس میں گوبر بھی مکس ہوتا ہے آپ تھوڑی سی وہ والی جو آلی ٹیپ بن جاتی ہے تھوڑی سی آپ وہ مٹی لے کر آئیں اور وہ بھی اس میں مکس کریں یہ ساری مٹیاں دوستوں آپ مکس کر کے تو اس کے اندر آپ کیا کریں کہ غلاب کا ارکھ لے کر آئیں وہ اس کے اندر ڈالیں وہ خوشبو کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور تیتر کے جو حضمے کے لیے اور اس کی جو پروں کی شائن وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کیا کریں کہ ان سب مٹیوں کو جمع کریں ایک برطن میں ان کو ملائیں اچھی طریقے سے ان کو ملا کہ ان کے اندر ایک جو کپ ہوتا ہے پانی والا جو چائے والا کپ ہوتا ہے دوستوں آپ اس کے اندر آدھا کپ یا ایک کپ اس کے اندر غلاب کا ارک بھی ایڈ کر دیں اس کو آپ نے ملا کہ دوستوں کیا کرنا ہے دھوپ پہ نہیں رکھنا جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو آپ نے اپنے تیتر کو وہ مٹی دینی ہے دھوپ کے وقت لیکن جب تیتر کو زیادہ دیر دھوپ پہ رکھیں گے تو تیتر کو ایک دفعہ گرمی آ جائے گی پھر آپ اس کو وہ مٹی دیں گے وہ مٹی میں کھیلے گا اس کے بعد آپ اسے پانی وغیرہ جو کوئی دے سکتے ہیں لیکن دوپائر کے ٹائم جب ایک دو بجے کا ٹائم ہو سردیوں میں آپ مٹی تب تیتر کو دیا کریں اور دھوپ پہ رکھ کے دیا کریں تو یہ سب بھی ساری مٹی جو ہیں وہ آپ ملائیں گے اگر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوا تھوڑا سا آپ اس کے اندر زیتون کا یہ سرسوں کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جب تیتر اس میں کھیلتا ہے تو وہ بھی اس کے پروں کی شان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ طریقہ ہے دوستوں صحیح مٹی دینے کا آپ جیسے آپ کو پتہ ہے سردی کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو آپ مٹی کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تھنڈی بھی نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو نارمل ٹمپریچر والی مٹی جو ہے وہ آپ نے اپنی تیتر کو دینی ہے تو اس سے آپ کا تیتر جو ہے وہ بہت فیٹ رہے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ویڈیو پسندہ یہ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویل آئیکم کو آل پس لیکٹ کر لیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ